لحفظو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد محترم معزد سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر قرآن کریم کے آخری پارے کی چند صورتوں کی تعبیریں بیان کریں گے اگر کچھ اس خواب میں صورت الفجر، صورت البلد، صورت الشمس اور صورت اللیل، صورت الضہا اور صورت الامنشرا اور صورت الانشرا سورت الدین اور صورت العلق اقراب بسم ابریکل اللہ دی خلق اسی طرح صورت قدر اور صورت البجینہ کو خواب کے اندر اگر کوئی دیکھتا ہے ان کی تلاوت کرتا ہے یا ان کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب کے اندر صورت الفجر کی تلاوت کی والفجر کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی اسی سال انتقال کر جائے گا اس سال دنیا سے جانا لکھا جا چکا اس لئے اس کو اپنی تیاری فوق اور فل کر لینے چاہیے آخرت کی قبر کی موت کی تیاری کی فکر کے اندر لگ جانا چاہیے اسی طرح جس شخص نے خواب میں صورت الفجر کی تلاوت کی تلاوت سنی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ یتیموں مسکینوں سے یتامہ اور مساکین سے محبت کرنے والا ہوگا اور پرخج کرنے والا ہوگا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تابیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس خواب کے دیکھنے والے کو روب اور دب دبا حیبت عطا فرمائیں گے جس سے لوگوں پر اس کا روب تاری ہو جائے گا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تابیر یہ بھی ہے کہ یہ آدمی تمام مسلمانوں کے لئے دعائیں کرتا ہوگا اپنے لئے بھی کرتا ہوگا جس کی برکت سے اللہ پاک اس کو خوب فیدہ عطا فرمائیں اسی طرح جیسے نے خواب میں صورت البلد کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا جھوٹی قسمیں کھائے گا اور یا اسی طرح یہ قسم کھا کر بعد میں شرمندہ ہوگا شرمندگی اٹھائے گا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو یتیموں کی تربیت کا موقع دا فرمائیں گے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی توفیق دیں گے اسی طرح اس خواب کی تابیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس خواب کے دیکھنے والے کو خوف کے بعد امن نصیب فرمائیں گے اسی طرح جیسے نے خواب میں صورت الشمس کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو ہر چیز میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تابیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اسے نیت اولاد عطا فرمائیں گے اور یہ آدمی دنیا میں امن سے رہے گا آخرت میں بھی بے خوف رہے گا اسی طرح جس جس نے خواب میں صورت اللہل کی تلاوت کی یہ تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کو بہت کم رزق دیں گے اور اس کو تحجد کی توفیق دیں گے اور اس کو اطاعت گزاری وفا شہاری کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اسی طرح اس خواب کے دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے اسی طرح جیس نے خواب میں صورت والظہا کی تلاوت سنی یا تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا ضعیفوں مسکینوں پر بہت رحم کرنے والا ہوگا اور اللہ پاک اس آدمے کو خوب خیر اور بھلائی اتا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو خوف کے بعد امن نامیدی کے بعد امید اور اسی طرح سے غم کے بعد خوش خبری سنائیں گے خوش خبری عطا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کی موت بہت قریب ہے کہ ان قریب اس کا انتقال ہونے والا ہے اس کو اپنی موت کی تیاری شروع کر دینے چاہیے اسی طرح جس جس نے خواب میں صورت الانشرا کی علم نشرا کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو مختلف امراض سے بیماریوں سے عوار ذات سے محفوظ فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیں گے اسلام کے ایک ایک کم پر اس کو شرح صدر حاصل ہوگا کسی قسم کا کوئی ذرہ بربیشہ کو شبہ نہیں ہوگا اسی طرح اس خواب کے دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو تنگی کے بعد آسانی عطا فرمائیں گے اللہ پاک اس کے کام کو آسان کریں گے اور اس کے غم کو دور کریں گے اسی طرح جس شخص نے خواب میں صورت تین کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی چیز سے خوف دلائے جا رہا ہے اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے لیکن آخر کار اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک خوب رزق عطا فتمائیں گے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ قسم اٹھائے گا لیکن اس کے بعد شرمندہ ہوگا اور وہ شرمندی سے اپنی قسم کو پورا کرے گا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جتنی حاجات اور ضروریات ہوں گے اللہ پاک ان کو پورا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کے دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس خواب کو دیکھنے والے کو علم نافع عطا فرمائیں گے اس کے لئے دنیا آخرت میں آسانیہ پیدا فرمائیں اسی طرح جو شخص نے خواب میں صورت القدر کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو نرینہ آلات عطا فرمائیں گے اس کو لڑکے عطا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو لکھائی کے کام میں مصروف کریں گے کسی لکھائی کا کام کاروبار وہ کرے گا یعنی گویا وہ پینٹر ہوگا کاتب ہوگا یا کمپوزر ہوگا اسی طرح اس کو اللہ پاک خشو اور خضو بھی نصیب فرمائیں اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تابیر یہ بھی ہے کہ بیداری کے حالت میں اس کو کسی انسان سے خوب ڈانٹ پڑے گی اس طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تابیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا قرآن پاک پڑے گا پھر اس کی تفسیر کرے گا یعنی محصر قرآن بنے گا درس قرآن دے گا آپ بھی اگر اپنے خوابوں کی تابیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمیونس باکس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تابیریں دیں گے لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیٹ علیف سے لے کر یاد تک تاکہ آپ کو خوابوں کی تابیریں بھی مکمل مل سکیں